موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن وعلاہ اما بعد محترم ناظرین اس سے پہلے کے درس میں ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت جس کو محمد من عبدالوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کے عنوان کے تحت ذکر کیا تھا وہ آیت ہے وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةَ أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُوا الْتَّاغُوتَ اس سے متعلق ہم نے کئی باتیں اس سے پہلے کی درس میں ذکر کی ہیں اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ امت چار معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک امام کے لیے امام کا معنی دینے کے لیے آتا ہے دوسرا ملت کا معنی دینے کے لیے آتا ہے اور تیسرا زمانے اور وقت کا معنی دینے کے لیے آتا ہے اور چہتا ایک جماعت کا معنی دینے کے لیے آتا ہے اس آیت کریمہ میں امت کا معنی جماعت مختصر سی جماعت یا بڑی جماعت جماعت کو کہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں یعنی ہر جماعت میں ہر قوم میں ہر قسم کے لوگوں میں ہم نے ایک رسول بھیجا انعبداللہ و اشتریبالتاغوت وہ لوگوں کو یہ حکم دے کہ لوگوں تم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو تاغوت سے دور رہو یہاں پہ دو باتیں ہیں ایک ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا دوسرا ہے تاغوت سے بچنا یہی دو چیزیں لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہیں لا الہ الا اللہ کی توزیع ہیں لا الہ الا اللہ کی تشریح ہیں انعبداللہ ایک اللہ کی عبادت کرو یہ الا اللہ کی توزیع ہے الا اللہ کی تشریح ہے الا اللہ کی تفسیر ہے وجتریبالتاغوت تاغوت سے دور رہو یہ لا الہ کی تفسیر ہے لا الہ کی توزیع ہے لا الہ کی تشریح ہے تو یہ انعبداللہ وجتریبالتاغوت یہ جو کلمہ ہے یہ جو جملہ ہے یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر بیان کر رہا ہے اس کی تشریح اس کی توضیح بیان کر رہا ہے اگر یوں کہا جائے تو بالکل درست ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے لا الہ الا اللہ انعبداللہ وشتریبالتاغود ہے انعبداللہ وشتریبالتاغود کیا ہے انعبداللہ وشتریبالتاغود لا الہ الا اللہ ہے تو انعبداللہ وشتریبالتاغود میں دو چیزیں ایک اللہ کی عبادت کرنا دوسرا طاغوت سے اشتناب کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کیا معنی ہے اس سلسلے میں دو معنی علماء نے ذکر کیے ہیں انہی دو معنوں سے عبادت کا مکمل مفہوم تیہ ہوتا ہے ایک معنی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا القول المفید میں اتظلل للہ عز وجل بفعل اوامره وجتناب نواہیه محبتا وتعظیما عبادت کا پہلا مفہوم کیا ہے اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہوئے اس کی تعظیم کے جذبے کے ساتھ اس کے لئے آجزی وہ انکساری اور زلت اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حکم کو بجالانا اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان چیزوں سے رک جانا یہ عبادت ہے یہ عبادت کا پہلا مفہوم ہے کہ جس میں بندہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو بجالاتا ہے اللہ رب العالمین کے نواہی سے اجتناب کرتا ہے محبت کرتے ہوئے اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے لئے آجزی وہ انکساری اختیار کرتے ہوئے تو یہ عبادت کا جو پہلا مفہوم بتایا گیا عبادت کے پہلے مفہوم کا تعلق بندے کے کام سے ہے بندے کے فیل سے اوامر سے اوامر کو بجالانا یہ کس کا کام ہے بندے کا کام ہے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا یہ بندے کا کام ہے تو عبادت کا یہ پہلا مفہوم ہے جس کا تعلق بندے کے فیل سے ہوتا ہے عبادت کا دوسرا مفہوم شیخ الاسلام علامہ بن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا وہ کہتے ہیں اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ویرضاه من الاقوال والافعال الظاہرت والباطنہ عبادت ہر اس کام کا نام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے اس سے راضی ہوتا ہے چاہے اس کا تعلق انسان کے ظاہری اقوال اور اعمال سے ہو یا اس کے باطنی اقوال یا اعمال سے ہو یہ عبادت کا دوسرا مفہوم ہے جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے عبادت کا یہ دوسرا مفہوم اللہ رب العالمین کی چاہت اور اس کے پسند سے ہے اس کی رضا سے ہے تو اس اعتبار سے یہ دونوں تعریفیں مل کر عبادت کا مکمل مفہوم تیہ کرتی ہیں عبادت کا جو پہلا مفہوم تھا اس کا تعلق بندے کے فعل سے تھا اور عبادت کا یہ جو دوسرا مفہوم ہے اس کا تعلق اللہ رب العالمین کی رضا مندی اس کی محبت یعنی اس کے فعل سے ہے اس کی میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے نماز کو لے لیجئے نماز عبادت ہے اور نماز پر یہ دونوں تعریفیں کیسے فٹ کریں گے آپ کیسے ان دونوں تعریفات کی تطبیق دیں گے اس طرح تطبیق دیں گے کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں رکعات بانتے ہیں سجدہ کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں صورتیں پڑھتے ہیں تذبیع و تکبیر کرتے ہیں یہ آپ کا کام ہے یہ عبادت کا پہلا مفہوم ہے عبادت کے پہلے مفہوم میں یہ چیز آتی ہے جو آپ کر رہے ہیں اسی طریقے سے فی نفسی ہی نماز ایک ایسی عبادت جسے اللہ تعالی پسند کرتا ہے اللہ راضی رہتا ہے تو یہ عبادت کا دوسرا مفہوم ہے یہ دوسرے مفہوم میں نماز آ رہی ہے تو نماز پر دونوں تعریفات فٹ ہوتے ہیں کہ بندہ جو کرتا ہے وہ پہلی تعریف سے اس کا تعلق ہے اور اللہ رب العالمین جو پسند کرتا ہے نماز کو اس کا تعلق دوسری تعریف سے اسی طریقے سے تمام عبادتوں کا معاملہ ہوتا ہے تو عبادت کے صحیح مفہوم کو مکمل مفہوم کو جاننے کے لیے یہ دونوں تعریفات کو سمجھنا اور یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو تعریف ذکر کی ہے عبادت کا جو دوسرا مفہوم آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ابن تیمیہ کے حوالے سے اس تعریف کی روشنی میں اہل علم نے عبادت کے بنیادی طور پر دو قسمیں ذکر کی ہیں پھر پہلی قسم میں عبادت کے چار قسمیں ہیں اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں دیکھئے عبادت کی بنیادی طور سے دو قسمیں ہیں ایک وہ عبادت جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں دیا ہے باقیدہ اس کو کرنے کا حکم دیا گیا جیسے اللہ نے کہا وَاقِيمُ الصَّلَا نماز کو قائم کرو وَآتُ الزَّكَا زَكَاة کو ادا کرو اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَرْ اپنے رب کے لئے نماز کو قائم کرو اور قربانی کرو یعنی ایسی عبادتیں ایسے کام جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیدہ طور پر دیا ہے یہ عبادت کی پہلی قسم ہے اس کو عبادت محضہ کہا جاتا ہے اور اس عبادت کی علماء اکرام نے چار قسمیں ذکر کیے پہلی قسم وہ عبادتیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے مثال کے طور پر آدمی اپنے دل کی اندر یہ ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین عبادت میں اکیلا ہے وہی پیدا کرنے والا ہے وہی مالک ہے وہی خالق ہے وہی مدبر ہے یہ دل میں عقیدہ رکھتا ہے یہ دل سے ہونے والا عمل ہے اسی طریقے سے بندہ اللہ تمہارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھتا ہے یہ امید یہ خوف یہ محبت یہ سب دل سے ہونے والے آمال ہیں یہ پہلی قسم ہے عبادت محضا کی دوسری قسم عبادت محضا کی یہ ہے کہ وہ عبادتیں جن کا تعلق انسان کی زبان سے ہوتا ہے زبان سے کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پہ آدمی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے کسی انسان کو بھلائی کا حکم دیتا ہے برائیوں سے انسان کو روکتا ہے یہ سب زبان سے ہونے والی عبادتیں ہیں عبادت محضا کی تیسری قسم وہ عبادتیں جن کا تعلق انسان کے بدن سے ہوتا ہے انسان کے آزا اور جوارہ سے ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا یہ انسان کی بدنی عبادتیں یہ عبادت کی تیسری قسم ہیں اور عبادت محضا کی چہتی اور آخری قسم اہل علم جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ عبادتیں جن کا تعلق انسان کے مال سے ہوتا ہے مال سے بھی آدمی عبادت کرتا ہے جیسے مثال کے طور پہ آدمی اپنے پیسوں کی زکاعت نکالتا ہے یہ مالی عبادت ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے کپڑے پہناتا ہے یہ سب کچھ مالی عبادت ہے تو عبادت محضا کی چار قسمیں ہیں ایک عبادت جس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے دوسرے عبادت جس کا تعلق انسان کی زبان سے ہوتا ہے تیسری عبادت جس کا تعلق انسان کے بدل سے ہوتا ہے چوتھے عبادت جس کا تعلق انسان کے مال سے ہوتا ہے یہ عبادت محضا کی چار قسمیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے عبادت کی جو دوسری قسم تھی بنیادی طور پر عبادت غیر محضا یہ کونسی عبادتیں یہ ایسی عبادتیں ہیں جو فی نفسی ہی عبادتیں نہیں ہوتی جائز کام ہوتا ہے جائز کام ہوتا ہے جس کے کرنے پہ نہ آپ کو گناہ ملتا ہے نہ نیکی ملتی ہے ایسے جائز کام جیسے کھانا کھانا سونا تجارت کرنا یہ سب جائز کام ہے یہ عبادت نہیں ہے لیکن حسن نیت کی وجہ سے اچھی نیت کی وجہ سے وہ چیز عبادت بن جاتی ہے اس کو عبادت غیر محضا کہا جاتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر رات میں سونا عبادت نہیں ہے یہ جائز کام ہے لیکن ایک آدمی رات میں جلد اس نیت سے سو رہا ہے تاکہ میں رات کے آخری پہر اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھوں اس کا رات بھر سونا بھی اس کی اچھی نیت کی وجہ سے عبادت بن جاتا ہے ایک آدمی شادی کرتا ہے شادی کرنا جائز بھی ہوتا ہے سنتِ مؤکدہ بھی ہوتا ہے لیکن ایک آدمی شادی اس نیت سے کرتا ہے تاکہ میں شادی کے ذریعے نسل کو آگے بڑھاؤں اپنے عزت و ناموز کی حفاظت کروں اور جس لڑکی سے میں شادی کر رہا ہوں اس کی عزت و ناموز کی حفاظت کروں ان تمام نیتوں کے ساتھ اگر وہ شادی کرتا ہے تو یہ شادی کرنا بھی اس کے لئے عبادت بن جاتا ہے تو عبادت غیر محضہ کا سادہ سینا مطلب یہ ہے کہ فی نفسی ہی وہ کام جائز ہوتا ہے لیکن حسنِ نیت کی وجہ سے وہ عبادت بن جاتا ہے اس کی دلیل پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِي بُدْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً کہ اگر تم اپنی بیوی سے ہمسری بھی کرتے ہو تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی صدقے کا ثواب لکھ دیتا ہے سبحان اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بات سمجھ میں نہیں آئی پوچھا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمسری آدمی کرتا ہے تو اپنی لذت پوری کرنے کیلئے کرتا ہے اپنی خواہش پوری کرنے کیلئے کرتا ہے اس میں صدقے کا عجر و ثواب کیسے ملے گا آدمی کو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ بھلا بتاؤ اگر کوئی انسان اسی اپنی خواہش کو فطری ضرورت کو زنا کی راستے سے پورا کرتا ہے کیا اس پر گناہ نہیں لکھا جاتا صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو گنے گار ہوگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بلکل اسی طرح ایک آدمی جائز سریکے سے اپنے عزت اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے خاطر جائز سریکے سے اپنے فطری خواہش کو پوری کرتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی صدقے کا ثواب لکھ دیتا ہے ابان سیوتی اور دیگر اہل علم نے یہ بات لکھی ہے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے بنیاد ہے کہ جائز چیزیں بھی حسن نیت کی وجہ سے عبادت کی شکل اختیار کر لیتی ہے سبحان اللہ اللہ رب العالمین کا کتنا کرو ہے ایک آدمی تجارت بھی کر رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس تجارت کے ذریعے میں اپنے بینی بچوں کو کھلا سکوں جو کہ اللہ نے مجھ پر واجب قرار دیا ہے اس نیت کے ساتھ وہ تجارت بھی کرتا ہے اس کی تجارت بھی اس کے حق میں عبادت بن جاتی ہے ایک آدمی کھاتا پیتا اس لیے ہے تاکہ کھا پی کر میں تن نرس رہو اور اس صحت اور تن نرسی کو میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگاؤں اچھی عبادت کر سکوں اس نیت کے ساتھ وہ کھاتا پیتا بھی ہے تو اس کا کھانا پینا بھی اس کے حق میں عبادت بن جاتا ہے اس لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے ہیں مخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا احتسب نومتی کما احتسب قومتی جس طریقے سے میں تحجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں بلکل اسی طرح میں سو کر اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتا ہوں اسی لیے ایک چالاک مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی عادتوں کو اپنے جائز کاموں کو بھی حسن نیت کے ذریعے عبادتوں کی شکل دے دیتا ہے عبادتیں بنا لیتا ہے اس کو شیخ ابن عثمین رحمہ اللہ ایک بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں کہتے ہیں عبادات اہل الغفل عادات وعادات اہل اليقض عبادات کہتے ہیں کہ غفلت والوں کی عبادتیں بھی عادتیں بن جاتی ہیں اور چالاق قسم کے لوگوں کی عادتیں بھی عبادتیں بن جاتی ہیں تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جائز کام بھی حسن نیت کے ساتھ انجام دے تاکہ ان کے حق میں یہ جائز کام بھی عبادت کی شکل اختیار کر لیں یہ عبادت کے اقسام کی طرف میں آپ کے سامنے وضاحت کر رہا تھا عبادت کی تین ارکان اہل علم نے ذکر کی ہے عبادت کو انجام دیتے ہوئے آدمی ان تین ارکان کا خیال کرتے ہوئے عبادت کو انجام دے پہلا رکن عبادت کا یہ ہے المحبہ یعنی آدمی اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہوئے اور جو عبادت وہ انجام دے رہا ہے اس سے بھی وہ محبت کرتے ہوئے عبادت کو انجام دے آدمی نماز پڑھ رہا ہے اللہ سے محبت ہی نہیں ہے اس کی یا اللہ سے تو محبت کرتا ہے لیکن نماز پڑھتے ہوئے نماز کو ناپسند کرتا ہے نماز سے محبت نہیں کرتا ناپسند کرتے ہوئے عبادت کو انجام دیتا ہے تو گویا کہ اس نے محبت کا جو اہم رکن ہے عبادت میں ہونا چاہیے اس نے اس کو ختم کر دیا تو یہ محبہ یہ پہلا رکن ہے عبادت کا دوسرا رکن الخوف درنا کس بات سے آپ ڈریں گے سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا ڈر آپ کے دل میں ہونا چاہیے آپ جو بھی عبادتوں کو انجام دیں گے وہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے انجام دیں گے کہ اگر میں یہ عبادت انجام نہیں دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے سکتا ہے یہ ڈر آپ کے دل میں ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ کسی مخلوق کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کا ڈر آپ کے دل میں نہیں ہے آپ کے دل میں کسی انسان کسی مخلوق کا ڈر ہے کسی مخلوق کے ڈر سے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ عبادت کا اہم رکن ہے الخوف آپ کے دل میں عبادت کرتے ہوئے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے دوسرا ڈر یہ ہونا چاہیے عبادت کرتے ہوئے کہ آپ عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے یہ ڈر بھی اپنے دل میں رکھیں کہ کہیں میری کسی کوتا ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری عبادت کو رد نہ کر دے میری عبادت کو قبول نہ کر لے میری کسی کو تاہی کی وجہ سے یہ ڈر بھی انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے یہ دو چیزوں کا ڈر انسان کے دل میں ہو اس ڈر کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے یہ عبادت کا دوسرا رکن عبادت کا تیسرا رکن امید رجا عبادت کرتے ہوئے آدمی جہاں اللہ سے ڈرے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید بھی رکھے کہ اللہ رب العالمین میری اس عبادت کا عجر و ثواب ضرور مجھے دے گا اللہ رب العالمین میری اس عبادت کی وجہ سے مجھ پہ رحم کرے گا اللہ رب العالمین میرے اس عمل کی وجہ سے عبادت کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کرے گا یہ امید عبادت کرتے ہوئے آدمی کے دل میں ہونا چاہیے تو عبادت کے تین ارکان ہیں ان تین ارکانوں کے ساتھ عبادت کو انجام دیا جانا چاہیے ایک اللہ رب العالمین کی محبت دوسرا اللہ رب العالمین کا خوف اور تیسری چیز اللہ رب العالمین سے اچھی امید اللہ و عبن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جو تین ارکان ہیں محبت میں ان کی حیثیت ایک پرندی جیسی ہے مثال دے کر سمجھایا کہ ان تینوں کا مقام اور مرتبہ ان کی حیثیت عبادت میں کس قدر اونچی ہے کس قدر زیادہ ہے اس کو ایک مثال سے سمجھایا اللہ و عبن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبادت میں ان تین ارکان کی حیثیت اور مقام اور مرتبہ ایک پرندے جیسے ہیں کہ پرندے کا سر ہوتا ہے اس کے دو پر ہوتے ہیں تو اللہ و عبن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پرندے کا سر محبت ہے اور خوف اور رجا یہ پرندے کے دو پر ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر پرندے کا سر کاٹ دیا جائے تو وہ زندہ بھی نہیں رہے گا وہ مر جائے گا بلکل اسی طریقے سے اگر عبادت میں محبت نہ ہو تو عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے اسی طرح خوف اور رجا یہ پرندے کے دو پر ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان دو پروں میں سے کوئی بھی پر اگر ٹوٹ جائے نکل جائے تو وہ پرندہ صحیح سے اڑ نہیں پائے گا بلکہ وہ نیچے گر کر مر جائے گا بلکل اسی طرح اگر عبادت میں خوف اور رجا میں سے کوئی بھی چیز اگر مفقود ہو جائے تو پھر اس کی عبادت میں خلل واقع ہو جائے گا ابن القیم رحمہ اللہ نے عبادت کے ان تین ارکان کا مقام اور مرتمہ واضح کیا شیخ الاسلام علمہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جو تین ارکان ہیں عبادت کے ان کی حیثیت بہت زیادہ ہے ان کے بڑے فوائد ہیں یہ تین ارکان اللہ رب العالمین کے عبادت کے سلسلے میں بہت زیادہ انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محبت انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لے جاتی ہے انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو عبادتوں سے محبت ہو تو وہ عبادتوں کی طرف آگے بڑھتا ہے عبادتوں کی طرف لپکتا ہے عبادتوں کی طرف راغب ہوتا ہے تو یہ محبت انسان کو عبادتوں کی طرف کھیچ لاتی ہے اور خوف اللہ رب العالمین کا ڈر یہ انسان کو اللہ رب العالمین کے گناہوں سے بچاتا ہے اللہ رب العالمین کے نافرمانیوں سے یہ خوف انسان کو دور لے جاتا ہے سبحان اللہ اور تیسری چیز تیسرا رکن امید رجا ہے یہ رجا امید انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادتوں پر صبر کرنے اور اس پر جمع رہنے کی طرف رغمت دلاتا ہے حوصلہ دیتا ہے کہ جب تک انسان کے دل میں امید ہے کہ میری اس عبادت کو اللہ تعالی ضرور قبول کرے گا میری اس عبادت کو اللہ تعالی ضائع نہیں کرے گا یہ امید آدمی کے دل میں جتنی زیادہ ہوتی ہے اسی حساب سے اس کے اندر عبادت کرنے کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ تین ارکان کے فوائد اور ان کے مقام اور مرتبے کو واضح فرمایا تو میں نے آپ کے سامنے عبادت کا مفہوم ذکر کیا عبادت کے اقسام میں نے ذکر کیا پھر اس کے بعد عبادت کے ارکان میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا پھر اس کے بعد عبادت کے ان ارکان کا مقام اور مرتبہ اور اس کے فائدے کی طرف اشارہ کیا ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ خوف اور رجا میں انسان کس کو غالب رکھے یہ ایک مسئلہ علماء اکرام بتاتے ہیں اس سلسلے میں علماء اکرام کے مختلف اقوال ہیں لیکن امام نووی رحمہ اللہ کی جو بات ہے وہی زیادہ اقرب ہے وہ یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں خوف اور رجا دونوں برابر ہونا چاہیے انسان اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب سے اللہ تعالیٰ کی تیار کرنا جنت کی امید بھی لے کر چلتا رہے دونوں ایک ساتھ وہ لے کر چلتا رہے لیکن بیماری کے وقت وفات کے وقت وہ امید کو خوف پر غالب رکھے یعنی موت اور بیماری کے وقت اللہ تعالیٰ سے امید و زیادہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا مجھے جنت عطا کرے گا یہ بیماری کے وقت اور وفات کے وقت امید کو غالب رکھے ورنہ اس کے علاوہ عام حالات میں آدمی دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلتا رہے اس کے دل میں اللہ کی عذاب کا خوف بھی ہو اور ساتھ میں اللہ رب العالمین سے اچھی امید بھی ہو آگے عبادت سے متعلق کچھ اہم اور باتیں آئیں گی اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کتاب و سنت میں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں عبادت کے مفہوم کو جان کر اس کو بجالانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں آمین وصلا اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیم کثیرا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 958888888826 پر